اسلام علیکم فردنس کیسے ہیں آپ کو ہم نے گریٹ ہے جس کی لیکچر سیریز سٹارٹ دی گئی ہے تو اس سے پریڈیس لیکچرز کے اندر ہم سیمپل ہارلومت موشن کے بارے بھی ڈیٹیئرڈ ڈسکشن جنہیں وہ کر چکے ہیں آج ہمارے پاس کچھ ایمپورٹنٹ فیچرز ہیں سیمپل ہارلومت موشن کے یا ایمپورٹنٹ کریکٹریسٹکس بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ لونگ قیسٹن ہے جو کہ 2016 کے اندر بھی اور 2017 کے اندر بھی لہوڑ ہوڑنا ہے تو لونگ قیسٹن کے پوائنٹ آگیو سے اس کو آئی دیکھتے ہیں ایمپورٹنٹ فیچرز آف سیمپل ہارلومت موشن یہ آپ کے پاس مین ایڈی ہے آپ اس کو دور انڈرلائن کریں گے ایمپورٹنٹ فیچرز آف سیمپل ہارلومت موشن آج ہم پرائز ایس جتنی بھی ہم نے پریڈیس لیکچرز کے اندر ڈسکرشن کی ہے بسیکلی اس کو ہم نے سمرائز کیا ہے فرس پوائنٹ دیکھیں آپ بوڈی ایکسیکیوٹی سیمپل ہارلومت موشن آلویز وائیبریٹس آباؤ ایک فیٹس پوزیشن کوئی بھی بوڈی جو سیمپل ہارلومت موشن پر فارم کرے گی وہ ایک فیٹس پوزیشن کے گفت وائیبریٹ کرے گی جیسے کہ ہم سیمپل پینڈولم کی اگر ڈیٹا میں یہاں پہ ڈراؤ کریں تو ہمیں یہ پوائنٹ دیئر ہو جائے گا یہ ہمارے پاس سیمپل پینڈولم میں اس کا ہم نے ورٹیکلی انگ کیا یہ ایک میس اجیس کیا اس کے ساتھ یہ وہ فیٹس پوزیشن ہے جس کے بھی کیا کرے گا ہے یہ سیمپل پینڈولم کیا ہے وہ بائیبریٹ کرے گا یہاں سے ہمیں کیا بہتا چل گیا کہ سیمپل ہارلومی موشن بسیکلی بائیبریٹری موشن پیپ ہوتی ہے نیکس پوائنٹ اگر آپ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹ ہونے ڈیفیٹیشن سے یہ ہیں اٹس ایکسیلریشن is always directly towards the mean position ایکسیلریشن کی ڈیریکشن کہاں ہوگی towards mean position اس کے اوپر ہوں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کیونکہ ریسٹورنگ کورس یا نیک کورس کی direction mean position کی طرف ہوگی ہے تیسرا پوائنٹ دیکھیں the magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position acceleration will be zero at the mean position mean position کے اوپر acceleration zero کیونکہ پورس آپ کے پاس نیٹ پورس کو zero ہوتی and at the mean position while it will be maximum at the extreme position so extreme position کے اوپر acceleration آپ کے پاس maximum ہوگا یہ دونوں پوائنٹس ہم نے کہاں سے بھی یہ ہے definitions اس کے پاس آگے its velocity is maximum velocity maximum کہاں پہ ہوگی mean position کے اوپر velocity maximum ہوگی and zero at the extreme position ان کو بھی ہم previous lectures کے اندر details سے discuss کر چکے تھے جب ہم نے simple harmony motion کی examples کو discuss کیا تھا اس سے آگے move کرتے ہیں جی آگے یہ ساری discussion کرنے کے بعد simple harmony motion سے related ہمارے پاس کچھ terminology ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے تو panic term ہمارے پاس vibration vibration کو سمجھتے ہیں vibration کا obvious one complete round trip of a vibrating body about its mean position complete round trip اس کا complete round trip اسی بھی vibrating body کا اپنی mean position کے لیے is called one vibration اس کو ہم دائم سے سمجھ کرتے ہیں mean position ہے او یہاں ہم body کو اٹھا کے لے گئے extreme position a body extreme position a سے move پرے گی towards mean position اور یہاں پہ رکھے گی نہیں inertia کے جیسے آگے جائے extreme position b پھر اس کے بعد واپس آئے گی او پھر او سے پھر واپس extreme اب وائپریشن کا کوئی unit ہوگا تو وائپریشن کا کوئی unit میں ہی اس کو ہم numbers کے اندر count کرتے ہیں one vibration two vibrations اس سے آگے ہم کرتے ہی ہمارے پاس ایک اور important definition ہے جی time period time period کا ہے the time taken by vibrating body to complete one vibration 1 vibration کو complete کرنے کے کوئی vibrating body جتنا time ریگ اس کو کیا بہتے ہیں time period یہاں سے دیکھیں ڈائی اگر 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 اپنی کلی پوزیشن پہ یہاں سے ڈائی پوزیشن سے واپس ہو پہ اور اس طرح بی سے واپس ہو پہ اور پہ ری پہ یہ complete vibration ہوگی اس complete vibration میں یہ جتنا time ریگ ایک second میں complete کرے two second میں complete کرے three second میں complete کرے وہ اس کا کیا ہوگا time period اس کے بعد اس سیمبل بڑھا important ہے time period is represented by character ڈائی اکسر student یہاں پہ بلتی کرتے ہیں normal جو time ہم میجر کرتے ہیں یا calculate کرتے ہیں اس کو small t period is the profile of frequency t is equal to one of one there 4 headings complete کریں گے تو آپ کو دو مارک سیلیں next time کرتے ہیں جی اگلی important definition کی طرف جو ہمارے پاس ہے frequency definition frequency کیا آخر the number of vibrations اور cycles of a vibrating body number of vibrations or cycles of a vibrating body in one second is called its frequency 8 second کے اندر یہ vibrating body diagram دیکھیں 8 second کے اندر یہ جتنے vibrations complete کریں گی وہ اس کی آخر دیکھیں frequency سیمبل اس کا دیکھیں frequency is represented by f next اس کا unit ایسا unit of frequency is hertz اور c کو cycle per second بھی ہم کہہ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں amplitude most important definition ہے amplitude کیا ہوگا کس کی بہر definition ہم دیکھیں the maximum displacement of a vibrating body on either side from its mean position is called its amplitude maximum displacement of a vibrating body on either sides from its mean position diagram کھ دیکھیں یہ کھا کھا مل دیکھیں دیکھیں یا displacement ہے یہ بہنی کس کو amplitude کناب نہیں دے سکتے ہیں یہ body mean position سے extreme position پہ گئی جتنا اس نے maximum displacement cover کیا وہ اس سائد میں بھی ہے اور اس سائد میں لیے تو فور ایک ایک سائد 2 سینٹی میٹر اور 2 سینٹی میٹر لیے تو آپ کیا 4 سینٹی میٹر لیں گے دونوں سائد سے آپ کوئی سا بھی لے وہ آپ کے پاس ایم ٹی 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 اس کے پارے میں ڈیٹیلڈ دسکرشن کریں گے سلام علیکم بچو بچو اسی ٹاپک میں کچھ امسی کیوز ہیں ساتھ کی پرمیشن سے وہ میں امسی کیوز ایکسلین کرتا جاؤں آپ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس بڑے امسی کیوز ہیں وہ ایک امسی کیوز تو یہ بنتا ہے لیکن ساتھ نے آپ کو بتایا کہ یہ تائم کیئر ہے مرنسی کو اپوزٹ امسی کیوز میں پوچھا جاتا ہے ایکسی کیوز یہ کس کی کوئر ہوگا یہ دو دو اگر یہاں ملٹیپلائر کر رہے ہیں تو یہ ایکسر ہوگا یہ بڑے امسی کیوز ہیں بوڑ میں کئی تفاہ آ چکا ہے اسی طرح تائم پیریئیڈ میں ایکسامپل بھی کچھ آ سکتی ہے کہ ہمارے پاس تائم پیریئیڈ ہے سپل پیڑیلوم کا اس کا کیا فاظتہ ہے اس سے بھی آتے ہیں یہ سیمپل تینجم کے لیے ہے تائم پیلیڈ آف سیمپل تینجم اس ایک ورکو یہ اپنے پریویس لیکٹر میں کیا ہے تائم پیلیڈ آف وہ کس کی ایک ورکو مو بائے مو بائے کس کی اگلی ہمیں رکھ سکتے ہیں مو بائے کس کی بیچے آئے گا تو تائم پیلیڈ جو سیمپل تینجم کا ہے وہ لیکن پیلیڈ کرتا ہے اور تائم پیلیڈ بیسے تینجم سپریگ سپریگ مانسین اور میکن پیلیڈ کرتا ہے یہ اپنے پیلیڈ میں لکھا جا سکتا ہے تینکیو بیری مچ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لیکچس کو لنگ کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا